اسلام علیکم فوٹو شاپ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں یاگت علی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی شیپ کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہاں پر ایک سرکل ہے اس کو میں نے لیئر بے لیئر دیکھیں ون بے ون کٹ کے ڈیوائیڈ کیا ہے فوٹو شاپ میں سمپل طریقے سے ہم کس طرح ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ویڈیو کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہم دیکھنے والے ہیں میں نئے ٹائپ پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کو بتاؤں گا یہاں پر میں ڈراؤ کروں سرکل ایک نئی لے لیں فرسٹ اور اس کا نام آپ نکھ لیں سرکل اس کے بعد آپ نے نیکسٹ یہاں سے سیلیکشن میں سے ایلپس لینا ہے اور یہاں پر آپ نے آلٹ شفٹ کے ساتھ کلک کر کے ڈرائگ کر لینا ہے سیکنڈ میتڈ آپ نے جانا ہے ایڈٹ میں یہاں سے سٹروک اور آپ نے ایڈٹ دینی ہے ون پکزل کلر بلیک دے رہوں میں اوکے کروں گا یاد رکھیں نئی لے پر بنا رہوں میں کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ اس کے بعد آپ نے اسے کنٹرول ڈی کر کے آپ اسے سیٹ بھی کر سکتے ہیں اسے کوئی بھی پوزیشن دینا چاہے آپ پوزیشن دے سکتے ہیں میں اسے بلکل سنٹرل پوزیشن کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے رولر شو کرنا ہے کنٹرول آر سے آپ کا رولر آئے گا یہ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کلک کر کے ڈرائگ کریں تو آپ کو یہ گائیڈ دے گا آپ نے بلکل سنٹر میں ورٹیکل اور ہوریزنٹل گائیڈ سیٹ کر دیں گے بلکل سنٹر میں اس کے بعد ہم یہاں سے شیپس کے اندر سے لائن ٹھول لیں گے لائن ٹھول کی ویڈت میں نے سیون پوائنٹ فور ون رکھی آپ اسے کم یہ زیادہ کر سکیں بس اتنی رکھیں جو ویزبل ہو یہاں پر آکر بلکل سنٹر سے شفٹ کے ساتھ میں ڈرائگ کر رہا ہوں اس لائن کو یہاں تک لائن کو ڈرائگ کرنے کے بعد آپ ان گائیڈز کو ہٹا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کنٹرول سیمی کالن سے ہم ان گائیڈز کو ہٹا دیتے ہیں اس شیپ کے اوپر رہنا ہے اور کنٹرول ٹی کرنا ہے جیسے کنٹرول ٹی کریں گے یہاں پر ایک پائیوٹ ٹیبل آ رہا ہے یہ پائیوٹ ٹیبل یہاں سنٹر میں آ رہا ہے بات مجھے باٹم پر چاہیے اگر آپ کے یہ پائیوٹ ٹیبل شو ساری پائیوٹ پوائنٹ شو نہ ہو رہا ہو تو آپ یہاں پر دیکھ لیں پروپٹی میں آپ اسے چیک انچے کریں گے تو یہ کنٹرول ٹی ٹرانسفارم کرنے کے بعد یہاں پر شو ہوگا آپ اسے چیک انچے کر سکتے ہیں اس کی یہاں پر پوزیشنز ہیں ٹاپ لیفت ٹاپ سنٹر ٹاپ رائٹ میڈل لیفت میڈل سنٹر میڈل رائٹ ہم اسے باٹم سنٹر میں کلک کر دیں گے تو دیکھیں پیوٹ پوائنٹ آپ کو یہاں پر باٹم پر آ چکا ہے اب آپ نے یہاں سے دینا ہے اینگل کتنے اینگل پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سرگل کٹ ہو آئی میان ڈیوائیڈ ہو سپس میں اس کو کر دیتا ہوں تھرٹی اور یہاں پر میں ڈبل انٹر کروں گا جیسے میں ڈبل انٹر کروں گا اب ہم اس لاسٹ ایکشن کو ہیٹ کرنے کے لیے کنٹرول آل شفٹ اور ٹی پریس کریں گے دیکھیں سو یہ دیکھنے ہمارا یہ جو سرکل ہے یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اب ہم نے نیکس پروسس یہ کرنا ہے کہ اس سب کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکشن کے بعد کنٹرول ای مرڈ کر لیں اسے and رائٹ کلک کر کے آپ اسے یہاں سے کنورٹ بارد اب آپ یہ بلکل ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ہم نے یہاں سے ماجیک برینٹ ڈول پر اور کسی بھی ایک ایریا کو ہم نے سیلیکٹ کر دیں دیکھیں یہ ایریا سیلیکٹ ہو چکا ہے on backspace سے اس میں کلر فیل کر دیں کنٹرول ج ڈبلیکیٹ لے لیں دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈبلیکیٹ آگئی ہے کنٹرول تی سے اس کو ٹرانسفارم کرنے اور اب دیکھیں ہمارے جو پوائنٹ ہے وہ یہاں سنٹر میں آ رہا ہے تو آپ دوبارہ آئیں جب آپ کنٹرول تی کریں یہ ہینڈلز بھی شو ہوں گے ٹرانسفارم کے اور یہ آپشن بھی شو ہوں گے تو اس میں ہم اس کی پوزیشن بوٹم رائیڈ پر رکھیں گے اور ہم رکھیں گے جو ابھی ہم نے رکھا ہے یہاں پر اینگل میں نے اس کو دیا ہے ٹھرٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈبل انٹر اور کنٹرول اور شفٹ ٹی اگین ریپیٹ کریں گے یہ دیکھ لیں ہم نے جتنے بھی سرکل ان کو ڈیوائیل کر دیا ہے آپ سب سے بوٹم واڈا آپ اس کو دیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے باقی سارے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آپ ایک پارٹ زیادہ بنا لیجئے گا اور دیکھیں آپ کا یہ سیپریٹ ہو چکا ہے یہ الگ ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی شیپ کو ڈیوائیل کر سکتے ہیں چاہے وہ سرکل میں یا چاہے کسی بھی طرح کی شیپ ہو آئے ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو سے related کوئی question ہے تو comment section میں پوچھیں next ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کچھ نیا کرائیں گے اللہ حافظ